اسلام علیکم ہماری باڈی میں موجود بلڈ ہمارے سروائیول کے لیے انتہائی ضروری ہے ناک کی ذریعے ہم جو ائر انہیل کرتے ہیں اس ائر میں موجود اکسیجن اس بلڈ میں مکس ہو کے ہماری پوری باڈی میں سپلائی ہوتی ہے جس سے ہماری باڈی کو انرجی ملتی ہے اس کے علاوہ ہماری باڈی میں موجود گلینڈز مختلف قسم کے ہارمونز ریلیس کرتے ہیں یہ ہارمونز بھی اسی بلڈ کے ساتھ فلو کرتے ہوئے اپنی ایکشن سائٹ تک پہنچتے ہیں ہارمونز اور اکسیجن کے علاوہ نیوٹریئنٹس انزائمز وغیرہ بھی ایک آرگن سے دوسرے آرگن تک بلڈ کے تھروں ہی ٹرائیول کرتے ہیں یہی بلڈ ہماری باڈی کے ویسٹ میٹیریلز کے باڈی سے اکسریٹ ہونے میں اہم رول ادا کرتا ہے یہ بلڈ جس سسٹم کے تھروں ہماری باڈی میں فلو کرتا ہے اس سسٹم کو سرکولیٹری سسٹم کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن سرکولیٹری سسٹم کن مختلف آرگن سے مل کے بنا ہے اور کس طرح تمام آرگنز مل کر ہماری پوری باڈی میں بلڈ کی سرکولیشن میں اپنا رول ادا کرتے ہیں سرکولیٹری سسٹم کو کارڈیو ویسکولر سسٹم بھی کہا جاتا ہے کارڈیو ویسکولر دو لفظوں سے مل کر بنا ہے جس میں کارڈیو کا مطلب ہے ہرٹ جبکہ ویسکولر کا مطلب ہے بلڈ ویسلز سرکولیٹری سسٹم کا مین آرگن ہرٹ ہے جو ایک پمپ کے طور پر کام کرتا ہے ہرٹ سے پمپ ہونے والا بلڈ بلڈ ویسلز کے تھروں ہماری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے اور واپس ہرٹ میں انٹر ہو جاتا ہے ہرٹ ہماری چسٹ میں لنگز کے درمیان سلائٹلی لیفٹ سائٹ پہ پریزنٹ ہوتا ہے اگر ہرٹ کے سٹرکچر کو دیکھا جائے تو ہرٹ ایک مسکولر آرگن ہے جو چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے جنہیں چیمبرز کہا جاتا ہے دو چیمبرز ہرٹ کے اپر پوزیشن میں جبکہ دو لور پوزیشن میں موجود ہوتے ہیں اپر دو چیمبرز کو ایٹریم اور لور دو چیمبرز کو وینٹریکلز کہا جاتا ہے ان چاروں چیمبرز میں بلڈ کی پروپر موومنٹ کے لیے ہرٹ میں چار والز پریزنٹ ہوتے ہیں جن میں ایوٹیک، پلمنری، مایٹرل یعنی کے بائیک اسپیٹ اور ٹرائیک اسپیٹ والز شامل ہیں ہمارے باڈی پارٹ سے آنے والا بلڈ ہمارے ہرٹ کے چیمبر رائٹ ایٹریم میں انٹر ہوتا ہے رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان موجود والو کو ٹرائیک اسپیٹ والو کہتے ہیں اور یہ والو ان دونوں چیمبرز کو نہ صرف آپس میں کنیکٹ کرتا ہے بلکہ رائٹ وینٹریکل سے بلڈ کے بیک ورڈ فلو کو بھی روکتا ہے رائٹ وینٹریکل سے بلڈ پلمنری والو کے ثرو پلمنری آرٹری سے گزر کر ہمارے لنگز میں چلا جاتا ہے لنگز سے بلڈ آکسیجن کیری کرتا ہے اور پلمنری وین کے ثرو واپس ہمارے ہرٹ کے لیفٹ ایٹریم میں انٹر ہو جاتا ہے لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان موجود والو کو مایٹرل یا بائیک اسپیٹ والو کہا جاتا ہے اور یہ والو ان دونوں چیمبرز کو آپس میں کونیکٹ کرتا ہے اور لیفٹ وینٹریکل سے بلڈ کے بیک ورڈ فلو کو انہیبٹ کرتا ہے اس طرح لنگز سے آنے والا بلڈ لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں انٹر ہو جاتا ہے جہاں سے یہ بلڈ پمپ ہو کر ایوٹک والو کے ثرو ایوٹا میں انٹر ہو جاتا ہے ایک ہیلدی پرسن کا ہرٹ ایک منٹ میں تقریباً سیونٹی ٹائمز بیٹ یعنی کہ دھڑکتا ہے اور ایک ہرٹ بیٹ ایک کارڈیک سائیکل کہلاتی ہے جس میں ہمارا ہرٹ ایک دفعہ ریلیکس اور ایک دفعہ کونٹریکٹ ہوتا ہے کونٹریکشن کے دوران بلڈ وینٹریکل سے پمپ ہو کر باڈی سیلز تک ڈیلیور ہوتا ہے جبکہ ریلیکسیشن کے دوران باڈی پارٹ سے بلڈ واپس ہرٹ میں فلو کر جاتا ہے اس کمپلیٹ کونٹریکشن اور ریلیکسیشن کے پروسس کو ایک کارڈیک سائیکل کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک ہرٹ بیٹ اب ہرٹ سے باڈی پارٹس کی طرف بلڈ فلو کو سمجھنے سے پہلے سرکولیٹری سسٹم کے سیکنڈ پارٹ یعنی کہ ویسکولر سسٹم کے بارے میں ڈسکس کر لیتی ہے ویسکولر سسٹم ہماری پوری باڈی میں بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے والے ٹیوبیلر نیٹ ورک یعنی کہ ویسلز کو کہا جاتا ہے جن میں آرٹریز، وینز اور کیپلریز شامل ہیں ان بلڈ ویسلز میں آرٹریز ہمارے ہرٹ سے باڈی پارٹس کی طرف بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں جبکہ باڈی پارٹس سے ہرٹ کی طرف فلو ہونے والا بلڈ وینز کے تھرو ہرٹ میں انٹر ہوتا ہے اسی طرح ہمارے باڈی آرگنز اور سیلز تک بلڈ فلو کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے باڈی آرگنز میں چھوٹی چھوٹی ویسلز یعنی کہ کیپلریز موجود ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے بلڈ میں موجود ایک خاص پروٹین ہیمو گلوبین لنگز میں سے بلڈ فلو کے دوران آکسیجن کو کیری کر لیتا ہے لہٰذا لنگز سے ہرٹ اور ہرٹ سے باڈی پارٹس کی طرف فلو کرنے والے بلڈ کو آکسیجینیٹر بلڈ کہا جاتا ہے جیسے ہی بلڈ ہرٹ سے پمپ ہوتا ہے تو یہ ہرٹ کے لیفٹ وینٹریکل سے نکل کر ایک بڑی آرٹری میں انٹر ہو جاتا ہے اس آرٹری کو ایوٹا کہا جاتا ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہماری باڈی میں موجود آرٹریز آکسیجینیٹڈ بلڈ کو کیری کرتی ہیں اس کے برعکس آرٹریز سے بلڈ فلو ہو کر بلڈ کیپلیریز میں انٹر ہو جاتا ہے جو بلڈ کو باڈی آرگنز اور ٹیشیوز تک ٹرانسپورٹ کرتی ہیں ٹیشیوز میں پہنچ کر بلڈ میں موجود ہیمو گلوبین آکسیجن ریلیز کر دیتا ہے اور واپس کیپلیریز کے ثروف لو ہو کر وینز میں انٹر ہو جاتا ہے کیونکہ باڈی پارٹس سے واپس آنے والے بلڈ میں آکسیجن موجود نہیں ہوتی اس لیے اس بلڈ کو ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ کہا جاتا ہے ہمارے اپر باڈی پارٹس جیسا کہ ہیڈ، نیک، اپر چیسٹ اور آمس وغیرہ سے بلڈ جس وین کے ثروف ہمارے ہرٹ میں انٹر ہوتا ہے اسے سپیریئر وینہ کیوا کہا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابل لور باڈی پارٹس جیسا کہ ابڈومین، پیلویس، لیگز اور فیٹس وغیرہ سے بلڈ فلو ہو کر ایک بڑی وین میں انٹر ہوتا ہے جسے انفیریئر وینہ کیوا کہتے ہیں انفیریئر وینہ کیوا ڈریکٹلی ہمارے ہرٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اس سے بلڈ ہرٹ کے رائٹ ایٹریم میں انٹر ہو جاتا ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہرٹ سے پمپ ہونے والا بلڈ ایک ہی سنگل آرٹری یعنی کہ ایوٹا کے ثروف باڈی پارٹس کی طرف فلو کرتا ہے جبکہ ہرٹ میں انٹر ہونے والا بلڈ دو بڑی وینس یعنی کہ انفیریئر وینہ کیوا اور سپیریئر وینہ کیوا کے ثروف ہرٹ میں انٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ ہرٹ میں ایک طرف سے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ انٹر ہوتا ہے اور پھر وہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ لنگ سے اکسیجن کیری کر کے دوبارہ ہرٹ میں انٹر ہوتا ہے لہٰذا غور کیا جائے تو ہمارے ہرٹ میں ڈبل سرکولیشن ہوتی ہے مینس کے دو دفعہ بلڈ ہرٹ میں انٹر ہوتا ہے ایٹ تا اینڈ اگر ہم بلڈ کی کمپوزیشن پر بات کریں تو بلڈ میں چار اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں جن میں پلازما، وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس شامل ہیں اس کے علاوہ بلڈ اکسیجن اور بہت سے کیمیکلز، ہرمونز، نیوٹرینٹس، ویٹامنز، انٹی باڈیز اور الیکٹرولائٹس وغیرہ کی ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کرتا ہے بلڈ کمپوننٹس اور بلڈ کے فنکشن پر ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو ہوپ سو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا میں آپ سے ملوں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی